السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون ہے باپ عبی طاہر سے آج کا پہلا نشریہ سمات کیجئے ابتداء میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیام صحبہ سمو و امیر شیخ تمی بن حمد آل ثانی نے شیخ ناصر صباح ال احمد الجابر صبح کی وفات پر امیر کوئیت کے ساتھ تازیت کا اظہار کیا ہے صحبہ سمو و امیر کی ہدایات پر وزیر آزم نے اعلان کیا ہے کہ کرونا ویکسین کی پہلی کنسائنمنٹ آج 21 دسمبر کو قطر پہنچ رہی ہے قطر اور اٹلی نے دونوں ملکوں کے درمیان اس ٹیٹیجک باتچیت کے لیے ایک ایم او یو پر دستخط کیے ہیں اور برطانیہ میں کرونا وائرس کی ایک نئی قسم کے پھیلنے کے بعد کئی ملکوں نے برطانیہ کے لیے فلائٹس کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو ایف ایم وانو سیون سے آج کا پہلا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سمو و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو ملک کے قومی دن کے موقع پر متعدد ملکوں کے سربراہان اور قائدین کی جانب سے مبارک بات کے برقی پیغامات موصول ہوئے ہیں جن میں جمہوریہ اسلامی ایران کے صدر جناب ڈاکٹر حسن روحانی روس کے صدر جناب لادمیر پوتین اسٹونیا کی صدر محترمہ کرسٹی کالیولیڈ پرتگال کے صدر جناب مارسیلو ریبیلو ڈی سوزا ویتنام کے صدر جناب نجوین فوٹ رونگ وینیزویلا کے صدر جناب نکولیس میڈرو مورس کینیا کے صدر جناب اوہرو کینیاتا البانیا کے صدر جناب الیر میتیا اور پناما کے صدر جناب لورن تینو کورتیزو شامل ہیں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے امیر کوئیت شیخ نواف الحمد الجابر صبح کو شیخ ناصر صبح الحمد الجابر صبح کی وفات پر تازیت کا برقی پیغامت سال کیا نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی شیخ ناصر صبح الحمد الجابر صبح کی رحلت پر امیر کوئیت کو تازیتی تار روانہ کیا وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے امیر کوئیت کے نام تازیت کا برقی پیغام روانہ کیا اسی طرح نائب وزیر آزم و وزیر مملکت برای مورد دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد الاتیہ اور نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالعزیز آل ثانی نے شیخ ناصر صبح کی وفات پر کوئیت اور آل صبح فیملی کے ساتھ تازیت کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالی مرہوم کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کے اہل خانہ اور حکمنا خاندان کو سبر جمیل عطا کرے صاحب سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات پر وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے اعلان کیا ہے کہ کورونا ویکسین کی پہلی کنسائنمنٹ آج اکیس دسمبر کو قطر پہنچ رہی ہے انہوں نے کہا کہ یہ ویکسین سب ہی کو دی جائے گی وزارت سہت نے اس ویکسین کو ریجسٹر کرنے اور اس کے فوری استعمال کی اجازت دے دی ہے یہ ویکسین فائزر اور بیانٹک نامی کمپنیوں نے تیار کی ہے جو ویکسین تیار کرنے والی ان کمپنیوں میں شامل ہیں جن کے ساتھ قطر نے پہلے ہی معاہدہ کر لیا تھا اس ویکسین کی آمد کے ساتھ ہی کورونا وائرس کے خلاف لڑائی میں ایک نیا مرحلہ شروع ہو گیا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ وبا کو کنٹرول کرنے اور معمول کی زندگی واپس لانے میں اس سے مدد ملے گی دوستی جانب ملک میں کوویڈ نائنٹین سے ریکاور ہونے والوں کی تعداد ایک لاکھ انتالیس ہزار سات سو چوبیس ہو گئی ہے وزارت سہت نے اعلان کیا کہ مزید دو سو تین کنفرمٹ پیشن سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ کل ایک سو تیتالیس نئے کیس بھی ریجسٹر کیے گئے ادھر سرکاری اداروں نے فیس ماسک کی پامندی نہ کرنے والے مزید ایک سو ستر افراد کو پروسیکشن کے حوالے کر دیا ہے جبکہ ایک شخص کو ہوم کارنٹین کی شرطوں کے خلاف ورزی کرنے پر حراست میں لیا گیا ہے اور اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جا رہی ہے وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلثانی نے فائیو سکس نامی پارک میں درخت لگانے کی مہم میں حصہ لیا جس کے تحت ملک میں ایک ملین درخت لگایا جا رہے ہیں وزیر آزم نے ون ملین ٹری نامی اس کیمپین کو سپورٹ کرنے اور قطری نوجوانوں میں محولیاتی اقتار اور محولیات کے تحفظ کو راسق کرنے کے لیے اس کیمپین میں شرکت کی جس کے دوران انہوں نے قطری اور قطر میں مقیم آرٹسٹوں کے فن پاروں کا بھی معاینہ کیا نائے وزیر آزم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد علاتیہ کے ساتھ ملک کے دورے پر آئے ہوئے سودان میں سیکیورٹی ایڈوائزر جناب تود قلواق نے ملاقات کی جس کے دوران مشتر کا دلجسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا نائے وزیر آزم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آلثانی اور اٹلی کے وزیر برائے امور خارجہ اور بین الاقوامی تعاون جناب لوئے گی دمائیوں کے درمیان ملاقات ہوئی ہے جس کے دوران دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات اور خطے کے تازہ ترین حالات بالخصوص لیبیا کی صورتحال اور مشتر کا دلجسپی کے دیگر امور پر باتشیت کی گئی ملاقات کی سائیڈ لائن پر دونوں ملکوں کی خارجہ وزارتوں کے درمیان اسٹریٹیجک باتشیت کے حوالے سے مفاہمت کی ایک یاد داشت یا ایم او یو پر دستخط کیے گئے نائے وزیراعظم نے بتایا کہ اس باتشیت کا مقصد بین الاقوامی اور علاقائی امور اور دفاع سیکیورٹی اور دہشتگردی کی روک تھام اور اس کے خلاف لڑائی جیسے معاملات عالمی پلیٹ فارمز میں موقفوں کے مطالق کورڈینیشن اور ایک دوسری کے امیدواروں کی سپورٹ اور جن عالمی معاہدوں میں دونوں ممالک شریک ہیں ان پر عمل درامت میں تعاون شامل ہے اس کے علاوہ معلومات، اجربات اور مشوروں کا تبادلہ اور مشترکہ دلچسپی کے امور میں تعاون بھی اس ایم او یو کا حصہ ہے یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون سے سن رہے ہیں قطری مسلحہ فاج کے سربراہ میجر جنرل پائلٹ غانم بن شاہین الغانم اور امریکہ کے چیف آف سٹاو جنرل جیم سی میکن فل کے درمیان ملاقات ہوئی ہے جس کے دوران مشترکہ دلچسپی کے اہم فوجی معاملات اور دو طرف تعاون کو مستحکم کرنے کے وسائل پر بات چیت کی گئی ریاست قطر نے افغانستان کے دارالحکومت کابل اور جمہوریہ سومالیہ کے وسط میں واقع ایک فٹبال اسٹیڈیم کے باہر کیے گئے دھماکوں کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے ان دھماکوں میں کئی افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے وزارت خارجہ نے ایک بیان میں دہشتگردی کے خلاف قطر کے مستقل موقف کو دھوراتے ہوئے کہا کہ قطر دواب محرکات یا ریزنس اینڈ موٹیوز سے قطع نظر ہر طرح کے تشدد اور دہشتگردی کو مسترد کرتا ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے جن کی مدت صدارت ختم ہوا چاہتی ہے بعض سرکاری اداروں کے سسٹم کو ہیک کرنے اور اس سائبر اٹیک میں روس کے ملوث ہونے کے مسئلے کو معمولی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ صورتحال انڈر کنٹرول ہے انہوں نے کہا کہ اس مسئلے میں چین ملوث ہو سکتا ہے صدر کا یہ بیان ان کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کے اس بیان سے متضاد ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ موسکو کا کام ہے دوسری جانب روس کے صدر ولادمیر پوتین نے بیرون ملک کام کرنے والے روس کے خفیہ ادارے کے قیام کے سو سال مکمل ہونے پر روسی جاسوسوں کی بہادری کی تعریف کی ہے اس موقع پر اپنے پیغام میں صدر پوتین نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ بیرون ملک کام کرنے والے خفیہ ایجنٹس روس کے لیے ممکنہ خطرات کا پتہ لگاتے رہیں گے اور ان کا خاتمہ کرتے رہیں گے برطانیہ میں کورونا وائرس کی ایک نئی قسم دریافت ہونے کے بعد برطانوی وزیر سہت میٹ ہنگ کونک نے کہا ہے کہ ملک کے بعض علاقوں میں نافذ کی گئی پابندیاں وائرس کی اس نئی قسم پر کنٹرول کرنے کے لیے کچھ وقت تک جاری رکھی جائیں گی دوسری جانب کئی ملکوں نے برطانیہ کے لیے فلائٹس کو روک دیا ہے جن میں آئلینڈ، اٹلی، جرمنی، ہالینڈ، بیلجیم اور ایران شامل ہیں جبکہ فرانس نے برطانیہ سے آنے والے تمام مسافروں کے ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سنیجے صحبہ سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے شیخ ناصر الصباح الحمد الجابر الصباح کی وفات پر امیر کوئیت کے ساتھ تازیت کا اظہار کیا ہے صحبہ سمو ومیر کی ہدایات پر وزیر آزم نے اعلان کیا ہے کہ کورونا ویکسین کی پہلی کنسائنمنٹ آج 21 دسمبر کو قطر پہنچ رہی ہے قطر اور اٹلی نے دونوں ملکوں کے درمیان اس ٹریٹیجک باتچیت کے لیے ایک ایم او یو پر دستخط کیے ہیں اور برطانیہ میں کورونا وائرس کی ایک نئی قسم کے پھیلنے کے بعد کئی ملکوں نے برطانیہ کے لیے فلائٹس کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون سے آج کا پہلا نیوز بلٹن اپنے اختتام کو پہنچا ہمارا دوسرا نشریہ شام ٹھیک ساڑھے سات بجے پیش کیا جائے گا آج کے اس بلٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری دقنی کی معاملت کی خالد المرین